ہلو ایوری وان بیلکم ٹو مائی چینل میں سکھ جیت آپ کا سوافت کرتی ہوں تو گائیس آج میں ایک چینل کی پرموشن کر رہی ہوں تو پلیس میری بہن کا ساتھ دینا اسے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو یہ بھی پکے والے دوست بنائے گی تو پلیس اسے سپورٹ کرنا اور ہم سب اتنی محنت کرتے ہیں اور محنت کا فعل نہیں ملتا ہے تو بہت دکھ لگتا ہے اس لیے میں نے ایک اور نئی شروعات کی ہے تاکہ میری بہنوں کو سفلتہ مل سکے اور یہ میری بہن بہت محنت کرتی ہے مگر اتنی سفلتہ نہیں مل رہی جتنی ملنی چاہیے تو پلیس میرے سب بھائی بہنوں کو بینتی ہے کہ میری بہن کو سپورٹ کرے اور یہ بھی 100% سپورٹ کرے گی اور جرور بتانا مجھے کہ کس کس نے میری بہن کو سپورٹ کیا ہے تو آج میرے بچے گھر میں ہیں تو ان کی فرمیش آلو کے پراتھے کھانے کی ہے تو جہاں میں نے آلو وال لیے ہے اور اس میں ملچ نمک اور گرم سالہ ہی ڈالا ہے پیاج نہیں ڈالوں گی کیونکہ بچے پیاج نہیں کھاتے ہیں پراتھوں میں تو اسے اچھی طرح سے میں میش کر لوں گی تو جی میں آلو کاٹ کر والتی ہوں چار پانچ منٹ میں اچھی طرح سے اُبل جاتے ہیں اور پراتھے بھی اچھے بنتے ہیں تو اسے اچھی طرح سے میں میش کر لوں گی تو گائیس میرا مقصد یہ ہی ہے کہ میں جس بھی چینل کی پرموشن کروں اس میری بہن جا میرے بھائی کو سفلتا جرور ملے میں یہ ہی چاہتی ہوں اور ہمیشہ چاہتی رہوں گی تو یہ دیکھئے آلو تیار ہے تو جہاں میں پروٹھے بنا لوں گی تو یہ پروٹھا تھوڑا ہے بھی ہے کیونکہ روبین کو بڑے والے کو اسے زیادہ ہی بھی پروٹھے پسند ہے کیونکہ اسے پتلے پروٹھے نہیں پسند ہے آلو بھر بھر کے چاہیے ہوتے ہیں اور روہیت کو بلکل پتلے سے پروٹھے چاہیے اسے اتنے آلو بھر کر نہیں چاہیے تو میں پہلا پروٹھا روبین کے لئے بنا رہی ہوں تو اب اسے میں رفیانٹ لگا دوں گی تو یہ بہت بڑی آرفیانٹ ہے تو ہم مجھے ہی جوس کرتے ہیں بس ہلکا ہلکا ہی رفیانٹ لگاؤں گی میں اتنا زیادہ رفیانٹ نہیں لگاؤں گی تو میں نے بنانے تو دیسی گھی میں تھے مگر کل کا موسم بہت خراب ہوا ہے تھانڈ دوارہ سے اتنی ہوگی ہے کہ یہ جیسے کی دوارہ سے سردی آگی ہے تو میں نے پھر رفیانٹ والے ہی بنائے کیونکہ بچے کیا کرتے ہیں گرم پانی نہیں پیتے ہیں تو گرم پانی میں دیتی ہوں تو اس میں مکس کر لیتے ہیں گرم پانی کچھ بھی نہیں ہوتا بس فیلٹر سے پانی بھر لیتے ہیں تو اس لئے پھر میں نے رفیانٹ کے ہی بنائے کر دے دیئے بہت ٹیسٹی بنے تھے تو جے دیکھئے گائز میں نے شیبراتری کے میلے سے شاپنگ کی تھی تھوڑی سی جو جو مجھے چاہیے تھا میں نے وہ ہی خریدہ ہے اور مجھے جو فلاور بہت سندر لگے تھے تو پھر میں نے جے لے لیے اور دو چمچ تھے جے اور کیونکہ شام کے ٹائم پر ہی شاپنگ کرنی چاہیے میلے میں بہت بڑی آتریقے سے ہمیں ریٹ سے مل جاتے ہیں اور جے جوڑی میں نے سو کی لی ہے تو ڈیڑ سو کی بتا رہا تھا مگر میں نے اسے بولا کہ میں نے چار لینے ہیں تو صحیح صحیح ریٹ لگا لو تو پھر اس نے مجھے جے دو سو کے چار دے دیئے پھر میں نے وہ تو مان ہی نہیں رہا تھا تو میں نے کہا دینے دونی تو تمہاری مرجی ہے ہم تو چلے پھر وہ مان گیا تو جے سو سو کی جوڑی ہم نے لے لی اور جے مچ ہے جے پجاس رپے کے ہے تو اچھے ہیں مجبوط ہے جے بڑے ہیں اور جے میں نے برتن مانجنے والے جے سپنج لیے تھے جے بیس رپے کے تین ملے ہیں اور جہاں پر میں لیتی ہوں جو بھئی آتے ہیں وہ دا سرپے کا ایک دیتے ہیں مگر جے بیس کے تین ملے ہیں اور جے دیکھئے جگ ہے اور اس میں جے شے گلاس ملے ہیں تو جے بھی سو رپے کا پڑا ہے جگ پجاس رپے کا جگ ہے اور پجاس رپے کے جے شے گلاس ہے تو جے بھی بہت بڑیا تھے اچھا ریٹ تھا تو جے بھی میں نے لے لیے اور بہت مجبوط ہے گلاس بھی جے تو بس میں نے اتنی سی شاپنگ کی تھی تو جو جو مجھے سمان چاہیے میں بوئی لیا ہے فجول خرچہ بلکل نہیں کیا اور جے فلاور کی جرورت تھی جو پہلے والے فلاور تھے وہ سب خراب ہو چکے ہیں تو جے مجھے سندر لگے تو میں نے لے لیے بہت پیارے سے لگے ہیں جے تو میں نے باتھروم میں رکھنے کے لیے لے تھے کیونکہ باتھروم میں سلفے لگائی ہوئی ہے میں نے فلپ کارٹ سے مگائی تھی تو اس پر رکھنے کے لیے لیے ہیں مگر پھر شپکلیاں بھی گھر بنا لیں گی تو اس لیے میں لوبی میں رکھے اور جے دیکھئے میرا ابھی کام سارے پڑا ہے کیونکہ بچے ابھی گھر پر ہیں اور پنجاب سرکار کا اعلان آ گیا ہے کہ پنجاب میں جتنے بھی سکول ہے سب بند کیے جائیں کیونکہ بچے بہت بمار ہو رہے ہیں میرا تک خود بچہ بمار ہے اور میری بیڈیو بس اتنی سی ہے جے گیارہ وجہ کی چائے بنا رہی ہوں تو گائیس آپ بھی اپنے بچوں کا دیان رکھئے تو سکول میں مت بھیجئے کیونکہ پنجاب میں تو بہت برا حال فر سے ہو گیا ہے اور پورا اعلان کر دیا گیا ہے کہ سکول بند کیے جائیں اسی کارل سے پیپر بھی لیٹ ہو گئے ہیں تو ملتے ہیں نئی بیڈیو کے ساتھ اب تک لی بائی بائی